قیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے احسان کو اللہ نے شعور اور عقل دیا ہے اور وہ اس عقل اور شعور سے اپنی مادی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے لیکن اگر ذہنوں کو اور شعور کو دبا دیا جائے تو پھر کوئی بھی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی نہ بیدار ہو سکتی ہے فرعون نے کیا کیا بلی اسرائیل کے ساتھ فرعون نے پہلا کام جو کیا وہ قوم کو زلت کی طرف تکیلا ہے معاشرے کو زلیل کیا جب زلت کی طرف معاشرہ چلا جائے تو پھر اسے کچھ بھی کراتے رہے وہ کچھ نہیں کہتے بہرحال تھوڑا سا تحمل کیجئے گا تاکہ مقصد حسینی جو ہے وہ ہمارے حال کو صحیح کر سکے فرعون نے اتنا دبایا کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ مردوں کو غلام عورتوں کو غلام بچوں کو مار دینا اور اپنا لیبر کے طور پر بنی اسرائیل کو اس نے استعمال کیا اتنا پست کر دیا کہ جو چاہے وہ کرواتا رہا خود انا ربکم الاعلیٰ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں کو دعویٰ کر بیٹھا لیکن بنی اسرائیل نے دعا کی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے دربار میں بلند کیا یعنی فرعون کیا کر رہا تھا اور خدا نے کیا کیا جب خدا کچھ کرنے برائے تو پھر خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آیا گھر دشمن کا ہے یا حکومت دشمن کی ہے وہ اسی ہی میں سے ایسے نور کو نکالتا ہے جو تاریخوں تک ساتھے ہو جاتی ہے یہ خدا کا کام ہے لیکن خدا بھی فارمولہ خود قرآن میں ہے خدا بھی اس قوم کی نسرت کرتا ہے مدد کرتا ہے جو خود چاہے اپنے حال کو بدلنا اگر ہم اپنی حالت کو بدلنا خود ہی نہیں چاہتے تو پھر خدا کیا کرے گا خدا تو نہیں کرے گا دیکھیں خود بنی اسرائیل نے کیا لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے جس حالت میں قوم بڑھتی ہے پنپتی ہے اس وقت نظام کیا تھا نظام فیرونیت کا تھا فیرونیت کے نظام نفوس کر چکا تھا بنی اسرائیل میں وہ بنی اسرائیل جسے حضرت موسیٰ دریائے نیل میں سے موجزے دکھا کے گزار رہا ہے وہ ابھی بھار نکلی تھی اور دیکھا ایک قوم بتوں کی بوجہ کر رہی ہے تو موسیٰ کو کہا موسیٰ ہمارے لئے کیوں نہیں ایسا خدا بنا دیتے ہیں کیوں موجزے دیکھ چکی تھی موجزے دیکھ رہی تھی کیوں کیا کیونکہ نظام فیرونیت کا حاکم تھا زہنوں پہ اززان محترم ہم کب توڑیں گے فیرونیت کے نظام کو کیا ہم اسی فیرونیت کے نظام میں پلتے پڑتے رہے تو کیا ہماری یہ نسل امام زمانہ کے کام آئے گی تو کون کرے گا اس کو تبدیل کیسے تبدیل ہوگی یہ ہمارے بہت آسان ہیں بہت صاحب ہم کیا کرے ہم کیا کرے حکومت ایسی ہے لوگ ایسے ہیں یہ لوگ مارس سے اترے ہیں جو ہماری حکومت میں ہیں کہاں سے ہیں ہمارے میں سی ہی ہیں کون انگورزال بوٹ ڈالتا ہے کیوں نہیں پوچھتے بعد میں کیوں چند لوگ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں صاحب فرض ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ ستمگر اقوام کو رسوہ کرتے ہیں زلط میں رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے تو لائٹ ہی آ رہی ہو رہا یہی آجا بڑی بات ہے باقی باتیں چھوڑے کیوں ہے یہ جو ملک نیوکلر باور ہو اس کی لائٹ چلی جائے لوگ ہستے ہیں دنیا میں واقعا ہستے نیوکلر باور ملک کی لائٹ جاتی ہو ہم کیوں نہیں سوچ رہے اس وقت کو باور ملک کی لائٹ چلی جائے باور ملک کی لائٹ چلی جائے